نارے حیدرے نارے ہے کرم کی تستیات یا پاس یا پاس شایر اسلام مطعی خیر الانام جناب سلید مونیم شاد وقاری وداری ناظیم اجلاس جناب مولانا عبد المجید صاحب شورہ اکرام سامین اہل سنت عزت ما اسلامی دشتے کی ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمد ونستحین ونستغفر ونمنبہی ونتوکلو علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یاده اللہ فلا مدللہ ومن یدللہ فلا هدیلہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدن عبده ورسوله قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیہو اللہ المتقرون قال اللہ تبارک و تعالی ادخلو فی السلم کافا وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام وان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبده ورسوله و تقیم السلاة و تطیع الزکاة و تحج البیت و تسوم رمضان و صدق رسوله النبی اللمین المتین المعین الكریم و نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين ان اللہ و ملائکتہو يسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیانا مولانا محمد و علی محمد مبارک و سلم صلات و سلام علیقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج ہم اور آپ تمام لوگ ایک اللہ کے ولی کے دربار میں حاضر ہیں اب چونکہ ولی اللہ کے ہوا کرتے ہیں اور ان کی نسبت اللہ کی طرف ہوا کرتی ہے اور اتنی عظیم اور اتنی قوی نسبت ہوا کرتی ہے کہ خدا نے خود حدیثِ خدسی میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عادا لی ولیا فقد آزنتہو بالحرب میں اپنے ولیوں سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اگر میرے ولی سے کسی نے کوئی دشمنی کی تو وہ مجھ سے یعنی خدا سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جائے اس حدیثِ قدسی سے اولیاءِ کرام کی شان اور عظمت کو پہچانا جا سکتا ہے نبوت کا اختتام ہو چکا تھا غدیرِ خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولاِ کائنات کا ہاتھ پکڑ کے ارشاد فرما دیا نبوت تو ختم ہونے والی ہے ولایت علی سے اور علیوالوں سے چالو ہونے والی ہے دنیا کے کسی ولی کی بارگاہ میں آپ جاؤ گے اس ولی کے اندر علی کا جلوہ نظر آئے گا اور کومبینیشن دیکھئے ملاب دیکھئے ولی ابباؤ ہٹائیے عین داخل کیجئے علی تو ایک اللہ کے محبوب بندے کی بارگاہ میں حاضر ہے آخر کیوں یہ اولیاءِ کرام ہوتے ہیں اور ان کا کام کیا ہے تو آج کا کوئی عام انسان تھوڑی نہ بتائے گا اولیاءِ کرام کا کام کیا ہے مجددین بتائیں گے حدیثیں بتائیں گی قرآن بتائے گا پوچھو خدا سے خدا کہے گا اِن اولیاءُہُ اللَّا الْمُتَقُونَ خدا کے جو ولی ہوا کرتے ہیں وہ تقوے والے ہوا کرتے ہیں خدا نے پہچان بتا دی کہ وہ متقی ہوں گے پرہزگار ہوں گے نیک ہوں گے اللہ والے ہوں گے دوسری طرف ان کا کام کیا ہے آئے آئے اولیاء کا کام کیا ہے تھوڑی دیرہ آپ گفت کو سننے پھر نات بھی پڑھوں گا کیا کام ہے ان اللہ کے ولیوں کا پوچھو مجدد الفحسانی شیخ احمد سر ہندی سے پوچھو حضرتِ عبدالحق محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھو حضرتِ عبدالعزیز محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ سے مجدد عبدالحق سے پوچھو مجددین بتائیں گے علماء بتائیں گے فقہہ بتائیں گے حدیث اور حدیث کے ترجمے بتائیں گے کہ اولیاء اس لیے ہوا کرتے ہیں تاکہ جس بستی میں رہیں وہ بستی آفات سے محفوظ رہیں ان اولیاء کرام کو اس لیے مقرر کیا گیا جہاں رہیں وہاں پر امن رہے اتحاد رہے پیار اور محبت رہے اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں چلتے ہوئے اگر کسی کو ٹھوکر بھی لگ جاتی ہے اور وہ گرتا ہے تو کسی نہ کسی ولی کے آستانے پر اس کا سر جا کر ڈکرا جاتا ہے آج ہمارے ملک میں ہندو بھی بستے ہیں مسلمان بھی بستے ہیں جاڑ بھی بستے ہیں سید بھی بستے ہیں خان بھی بڑھتے ہیں دیوان بھی بستے ہیں ہندووں میں نہ جانے کتنی برادریان مسلمانوں میں نہ جانے کتنی برادریان سکھوں میں نہ جانے کتنی برادریان عیسائیوں میں نہ جانے کتنی برادریان نہ جانے کتنے رنگوں پھو کے نسلوں کے لوگ ہمارے اس پیارے ملک میں بستے ہیں لیکن ہمارا ملک آباد ہے شاد ہے ہمارے ملک میں خوشیاں ہیں ہمارے ملک میں امن ہے ہمارے ملک میں امان ہے جب اپنے دل سے ہم پوچھتے ہیں اے دل بتا آخر اتنے طریقے کے رنگ و نسل کے لوگوں کے ہونے کے باوجود نہ اتنی زیادہ لڑائیاں نہ جھگڑے اتنا امن اتنا اتحاد آخر کیوں ہے تو دل بتاتا ہے کہ ہندوستان دنیا کا واحد حصہ ملک ہے جہاں اولیاء کرام کا جگہ جگہ خزانہ موجود ہے یہ اولیاء اپنے لوگوں سے محبت اور امن اور اتحاد کا پیغام ان کے دلوں میں دیتے رہتے ہیں ڈالتے رہتے ہیں آج شکارو پیر بابا کی درگاہ میں ہم اور آپ حاضر ہیں الحمدللہ یہ ایسے ولی سے نسبت رکھتے ہیں جو ولی جو ولی امام حسین علیہ السلام کی نسل میں ہے علی کی اولاد میں ہے جو ولی وارثِ آیاتِ کاؤسر کی نسل میں ہے اس ولی کو دنیا صاحبِ مقامِ سمدیت واسلِ مقامِ محبوبیت طبیتہ ویل اسر حضرتِ سید بدی الدین قدب المدار کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے جنہوں نے ہمیشہ محبت کا درس دیا امن کا درس دیا انسانیت کا کام کیا ہے ایسے آستانے پر حاضر ہو کر کے ہم کو اپنی مغفرت کی اور اپنی پریشانیوں کے دور ہونے کی خدا سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں ان کا صدقہ عطا فرمائے چند شیر ناتِ پاک کے آپ حضرات کو سناؤں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی تھوڑی دیرہ آپ حضرات سے گفتگو کروں گا پھر مجھے یہاں سے تقریباً آٹھ یا نو گھنٹے سفر کر کے اونہ جانا ہے وہاں سے بگہ سر آ جانا ہے پھر وہاں سے قیمد آباد ایرپورٹ آ کر کے اوڑیسہ کا سفر کرنا ہے مسلسل مسافرت میں رہوں گا تو بہت اختصار کے ساتھ شارٹ ان سویٹ میں پڑھنا چاہتا ہوں اور مجھے خوشی ہے جتنے ہیں وہ سارے پیور چاہنے والے بیٹھے ہیں یہاں وہی آئے گا جو پیور چاہنے والا ہوگا الحمدللہ الحمدللہ تو میں چل شیر سے ناتیا اشار سے میں اپنے شیری سفر کا آغاز کر رہا ہوں کون کون سننا چاہتا ہے زرہ کہہ دیں ایک بار سبحان اللہ ایک بار اور کہہ دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ سابلی والے آئے ہیں تو زرہ کہہ دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ پالج والے بھی کہہ دیں سبحان اللہ بڑودہ والے بھی کہہ دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ چند شیر پہلے تشتہ دیکھیں جب قبر میں آ جائیں گے اللہ عبار یا رسول اللہ بینا پاک بینا پاک یا علی مجھ سے پہلے میرے چھوٹے بھائی سید روغ المنیم شاہد مگنپوری سے بہت اچھے چھناتے ہیں میں جب عمرہ کرنے کیا مہاں سابق اسی سال تو وہاں پر ایک شخص رہتا ہے جو لوگوں کو کنورٹ کرتا ہے اہل سنت سے اس سائیڈ لال لومال ہے دل کالا ہے میں اور مولانا علمگیر اشرف صاحب دونوں نات وہ لائف چلا رہے ہیں فیش بک پر میں نات پڑھ رہا تھا یک عربی آگیا متعوا تھا عربی تھا اس کے بعد اس نے کہا کہ مازہ تفالک کیا کر رہا ہے میں نے کہا انشدو نات میں نات پڑھ رہا ہوں ہزا نہیں سا بھی صحیح یہ صحیح نہیں ہے یہ حرام ہے ایسا بھی سا میں نے کہا حضرت یہ گوگل کا زمانہ ہے تو اس کو بھی سمجھانا پڑھے گا میں نے کہا اکتب فیل گوگل گوگل میں لکھو قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وزع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر للحسان حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور حسان کے لئے ممبر کو تیار کیا کرتے تھے تیار کرتے تھے اور صرف اپنی نات سننے کے لئے آقا تیار کیا کرتے تھے اور صرف اور صرف تیار ہی نہیں کیا کرتے تھے جملہ کتنا پیارا میں لئے آقا کہا ہے اللہ اکبر سرکار فرماتے ہیں کہ ان اللہ ایدہ حسان بروح القدس بے شک بے شک جب حسان نات پڑتا ہے تو اللہ تعالی جبریل کے ذریعے حسان کی مدد فرمایا کرتا ہے میں نے کہا اس کو لکھو اس نے لکھا اور وہ حدیث شریف آگی صرف کے ساتھ گوگل پر اس نے پڑھا اس کے بعد اس نے کہا یہ تو ایسے نہیں سنبھلنے والے چلو کسی اردو والے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو وہی لال رمال کالے دل والے کے پاس چھوڑا مجھے میں تھا محالقیو صاحب تھے صحیح صاحب تھے دونوں لوگ تھے تو وہ پوچھنے لگا مجھ سے کہا لے کیا کر رہے تھے میں نے کہا نات پڑھ رہا تھا کہا کیا قرآن میں ہے میں نے کہا بلکل ہے وہ شمس کیا ہے بھئی وہ دعا کیا ہے واللیل کیا ہے یا ایوہ النبی اے میرے نبی جہاں جہاں بھی یا ایوہ النبی کہا گیا نبی کی تعریف کی گئی وہ سب کیا ہے میرے بھائی کہا چلیے میں مان لیتا ہوں یہ نات ہے میں نے کہا ایسے نہیں تو سرفی اور نہوی ہے تو بار سے سمجھاؤں دجھ کو ذرا نہو کتاب اٹھا کر دیکھ نہو میں ایک لفظ ہے جس کو صفت کہتے ہیں اور اس صفت کا دوسرا نام نات بھی ہے نات کہتے ہیں کسی کی تعریف کرنا کسی کی صفت بیان کرنا بیسے الحمدللہ رب العالمین عالمین کا جو رب ہے اس کی تعریف بارحال دلیلیں بہت ساری ہیں کا ٹھیک ہے کیا صحابہ نے پڑھی کیا رسول اللہ نے خود پڑھی میں نے کہا رسول اللہ خود اپنی نات کیوں پڑھنے لگے گی میں خود اپنی تعریف کروں گا بھائی نہیں نا میں اپنی تعریف کیوں کروں گا لوگ کہیں گے دیکھئے صاحب اپنے مومیاں مٹھو گا بھائی تو کیا صحابہ نے کی پوچھا صحابہ نے کی پوچھا کس صحابی نے نہیں کی یہ بتاؤ کس صحابی نے نبی کنات نہیں پڑھی یہ بتاؤ حضرت حسان ارشاد فرماتے ہیں حضرت حسان بن سابق کہتے ہیں سبحان اللہ حضرت حسان نے کہا آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے آج تک جناہی نہیں حضرت حسان فرماتے ہیں کہ آپ کو خدا نے ایسا وعدہ کیا ایسا بنایا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے لگتا ہے کہ جیسے خدا نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا حضرت عائشہ کہتی ہے لنا شمسن ولی لافا کے شمسن ایک میرا سورج ہے ایک آسمان کا سورج ہے و شمسی خیر من شمسی سمائے میرا سورج آسمان کے سورج سے اچھا ہے اچھا ہے اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں فَإِنَّ الشَّمْسَةَتَلْعَبَادَ فَجْرِنَ اور یہ جو سورج ہے شاسمان کا وہ تو فجر کے بعد تلو ہوتا ہے و شمسی طالعون وعدل عشائے میرا سورج عشاء کے بعد بھی تلو ہو جائے تو چاروں طرف روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے کہنے لگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب وہ پہلے سوچ رہا تھا کہ یہ پتہ نہیں اس کو فانس لیں گے ایسے ہوتا نہیں آپ لوگوں سے بھی کئی جگہ سوال کیا جاتا ہوگا کہ کیا قرآن میں ہے اور سوال اس سے کیا جاتا ہے کہ جو آدمی پان کے دکان لگائے ہیں کوئی آدمی جوب کر رہا ہے کوئی دھنڈا کر رہا ہے کوئی ٹیکسی کر رہا ہے کوئی دوسرے کام کر رہا ہے دھندے والوں سے کام والوں سے جو اپنے کاروبار میں لگے ہیں بزنس والوں سے جا کے پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن میں ہے کیا حدیث میں ہے کیا یہاں لکھا ہے کیا وہاں لکھا ہے میرے بھائی اس سے پان کے بارے میں پوچھو اس سے یہ پوچھو کہ بیلڈنگ کیسے بنے گی وہ اس کی نالج رکھتا ہے اب کہاں لکھا ہے یا کسی سنی عالم سے آ کر کہ پوچھو مجھ سے آگر پوچھو میں بتاؤں گا کہاں لکھا ہے میں نے اس کو بتایا کہاں لکھا ہے میں نے کہا پڑھو تعریف کربلا صحابہ نے بھی تعریف کی خدا نے بھی نبی کی نات پڑھی اور اس کے بعد کربلا شریف سے جب نبی کا بیٹا حسین کی اولاد زہن العابدین کربلا سے مدینے کی طرف چلا ہے تو کہتا ہوا نبی کی نات پڑھتا ہوا چلا ہے کہا انتیاری حسبہ یوماً الہ ارد الحرم پلغ سلامی روزتاً فیہاً نبی المہتر اے ہوا تیرا اگر مدینے سے کبھی گزر ہو اے ہوا تُو مدینے والے سے میرا سلام کہہ اکبادونا مجروحتن من صیف حجر المصطفی ہمارے جسم کیے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں ہمارا جسم مجروح ہے حضور کی حجر حضور کی جدائی میں تو بال اہلِ بلدتن فیہاً نبی المحتشم ارے جنت میں تو وہ ہیں جو نبی کے شہرِ مدینہ میں رہا کراتے ہیں عشق رسول ہمیں اہلِ بیت کے در سے ملا ہے اس کو سنایا لوگ ہسنے لگے اس کے اوپر لال لومال کالا دل لوگ ہسنے لگے کہ یہ تو جھوٹ بولتا ہے میں نے پھر اس کو ایک دو اشار جب سنایا تو وہ ماننے کے لئے تیار نہیں یہ عادت ہوتی ہے مانتے ہی نہیں ہیں تو ایک شخص بولا اس میں سے کہ حضرت سیسا ہٹ جائیے یہ وہاں بڑا ہے ماننے والوں میں نہیں ہے ہوتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں ایک صاحب نئے جماعت میں داخل ہو گئے وہ چرس بہت کیا چرسی تھے نام تھا منہ چرسی زہر کے وقت وہ لے کر پہنچے اور تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے درس و تدریز کا کام شروع ہوا جماعت کا ایک شخص اٹھا کاس آپ دیکھیں یہ منہ چرسی ہے یہ بہت چرس پیا کرتے تھے جیسے ہی جماعت میں داخل ہوئے چرس پینا چھوڑ دیا اثر کا وقت ہوا دوسری مسجد میں لے کر گئے وہاں بھی بٹھا دیا کہا صاحب دیکھیں یہ منہ چرسی ہے یہ بہت چرس پیا کرتے تھے جیسے ہی جماعت میں داخل ہوئے الحمدللہ ہماری محنتوں سے انہوں نے چرس پینا چھوڑ دیا مغرب کا ٹائم ہوا کہا حضرات دیکھئے ہم کتنی بڑی دعوت اور تبلید کا کام کرتے ہیں یہ منہ چرسی بہت چرس پیا کرتے تھے رات دن صبح شام چرس ہی پیا کرتے تھے الحمدللہ ہماری جماعت کی محنت ہے کہ آج ان سے چرس چھوڑا دیا چوتھی مسجد پبلک بلٹھی ہوئی ہے وہ بلک کھڑا ہوا کھڑے ہوگا کہنے لگا بھائیوں منہ نے کہا چپ منہ کھڑا ہو گیا کہا مجھے نہیں رہنا تیری جو محنت میں کہا کیوں کہا رہی اتنا تو میں چرس پی کر بدنام نہیں تھا جتنا آپ تیرے ساتھ آنے کے بعد جہاں دیکھو منہ چرسی جہاں دیکھو منہ چرسی میرے بھائی اگر دین کا کوئی کام کیا جاتا ہے تو دکھاوا نہیں کیا جاتا کیونکہ دکھاوا کرنے والا اگر کوئی کاریے قرآن بھی پہنچے گا خدا کی بارگاہ میں تو حدیث میں آیا ہے تھوڈی کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال لیا جائے گا دکھاوا کرنے والا نماز بھی پہنچے گا تو تھوڈی کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا اگر دکھاوا کرنے والا کوئی شخص جیسا جسا عمال کا نظر آئے گا نمازی ہو پریزگار ہو اگر آپ حج کر کے واپس آئے حاجی صاحب کہلائے اور حاجی صاحب کہلانے کے بعد اگر آپ پہنچ گئے اس دکان پر جس پر آپ کا چار سال پرانا ادھار تھا اور آپ کا نماز سلیمان ہو آپ حج کر کے آئے وہ بنیا بیچارہ چار سال سے جس کا پیسہ آپ نے مارا آپ حج کر کے آئے پہنچے وہ خوش ہو گیا کہ اب تو حاجی صاحب ہو گئے پیسہ واپس ملے گا حاجی صاحب پہنچے کہا میرا میرا کھاتا کھولو ارے جیسے ہی انہوں نے کہا کہ کھاتا کھولو کپی کھولو وہ دکاندار خوش ہو گیا میرا چار سال کا پیسہ واپس ملنے والا ہے حاجی صاحب حاج کر کے واپس آئے جیسے ہی نام کھولا گیا سارے نام سارا بیورہ کمپلیٹ ہوا ان کا نام نکلا سلیمان سلیمان بولتے ہیں سیڈ جی کہا اس میں حاجی بڑھا دو حاجی سلیمان لکھ دو کہہ کر واپس آگئے وہ دکاندار بھی بیچارہ گم کا مارہ حاجی بھی بنو تو دکھاوا مت کرو کیونکہ دکھاوا کرنے والی ہر عبادت تمہارے چہروں پر مارے عرض یہ کر رہا تھا کہ نات پڑھنا یہ صحابہ کی سنت ہے نات سننا رسول اللہ کی سنت سے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضور سرکار سیدنا ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ ہے مسلمانوں کے رات کے وقت اپنی ریایہ کو دیکھا کرتے تھے رات میں حضرت عمر جب پہنچے ایک جگہ سے آواز سنی ایک بڑھیا تھی ایک عورت تھی جس کی آواز سنی آپ نے دروازے پر دستک دی آواز دی کہا کون کہا عمر کہا عمر تو بادشاہ ہے میری جھوپڑی میں کیا کرنے آئے گا کہا میں عمر ہی ہوں رات میں لوگوں کی حاجت روای کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ میرے ملک میں کوئی پریشان حال تو نہیں ہے اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ تم کیا کر رہی تھی کچھ آواز آ رہی تھی وہ عورت کہنے لگی کہ میں تو سوت کات رہی تھی کہنے لگے نہیں سوت نہیں کات رہی تھی کوئی اور بھی کام کر رہی تھی وہ عورت کہنے لگی ہاں میں سوت بھی کات دی جا رہی تھی نبی کی ناد بھی پڑ دی جا رہی تھی حضرت عمر کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹھ گئے وہاں پر حضرت عمر حضرت عمر بیٹھے وہ عورت نے کہا کہ آپ حضور بیٹھ کیوں گئے کہا نبی کی ناد مجھے بھی تو سننی ہے کہا اس کا فائدہ کیا ہے کہا یہ نبی کی ناد پڑھنے کے صدقے میں خدا تمہاری مغفرت کر دے گا اور سننے کی بنیاد پر انشاءاللہ ہماری مغفرت کر دے گا ناد کوئی معمولی چیز ہے میرے بھائی اگر دل سے سنو گے دل میں اگر کسک پیدا ہوگی عشق رسول کی آنکھ سے ایک آنسو گی عشق رسول کا اگر نکل جائے گا سارے قناہ ان آنسووں کے ذریعے انشاءاللہ وہ باہر آ جائیں گے اللہ اپنے محبوب کی محبت کے صدقے میں ہمیرے آپ کے پچھلے اور اگلے گناہوں کو معاف کر دے گا انشاءاللہ انہات کے چند شیر پیش کرتا ہوں جتنے بہٹے ہیں سب پکے ہیں سب مضبوط ہیں سب چاہنے والے ہیں میں شیش کرتا ہوں سمات کریں جب قبر میں آ جائیں گے زور سے زور سے کہیں سمان اللہ جب قبر میں آ جائیں گے سرکار نوری سرکار نوری جب قبر میں آ جائیں گے سرکار نوری سرکار نوری سرکار نوری جب قبر میں آ جائیں گے سرکار نوری نوری تو ہوں کے در نوری نوری ہوں کے در نوری نوری دیوار نوری نوری شبیر کا جھولا لو 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 یہ قرنڈ مار رہا ہے ہاں وہ ایسا نہ ہو کہ میں ہارتنگ نہیں ہونی چاہیے جب قبر میں آ جائیں گے سرکار نوری نوری سرکار نوری نوری شبیر کا جھولا لو 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 تیرا زور سے ہاتھ گا گئے حسنیل کا جھولا لو گو جبریل جھولا کر بولے شبیر کا جھولا لو گو جبریل جھولا کر بولے شبیر کا پیارا جھولا جبریل جھولا کر بولے شبیر کا جھولا کر بولے شبیر کا جھولا لو گو جبریل جھولا کر بولے ہے میرے پیم پر کھا سب ہے میرے پیم پر کھا سب ہے میرے پیم پر کھا سب گربار نوری نوری سب میرے ساتھ پڑھیں جب قبر میں آ جائیں گے سرکار نوری نوری سرکار نوری نوری ایک ہاتھ کو نبی کے نام پر بلند کر کے میرے ساتھ سب کو پڑھنا سب پڑھیں جب قبر میں آ جائیں گے سرکار نوری نوری سرکار نوری نوری سرکار نوری نوری سرکار نوری نوری دونوں کو بنایا رب نے دونوں کو بنایا رب نے ایک نور سے ہے یہ لوگوں سرکار نوری جو کبر میں آ جائیں گے سرکار نوری لہا ہوں سرکار نوری نوری سرکار نوری جن جن کو خدا نے زبان دی ہے جو بول سکتے ہیں جن کو اللہ نے لسانی قوت دی ہے جو بول سکتے ہیں نبی کے صدقے میں جس کو زبان خدا نے عطا کی ہے انشاءاللہ نبی کی نات میرے ساتھ بل کر کے پڑھے گا پڑھے گا انشاءاللہ ہم جب قبر میں آ جائیں گے سرکار نوری نوری سرکار نوری نوری جب قبر میں آ جائیں گے سرکار نوری نوری سرکار نوری نوری دونوں کو بنایا رب دیکھ سے لگ رہا ہوں تو مت کہیے نہیں لگ رہا ہوں تو کہہ دیجئے ایک بار سبحان اللہ ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیجئے سبحان اللہ دونوں کو بنایا رب نے ایک نور سے گئے اے لوگوں دونوں کو بنایا رب نے ایک نور سے گئے اے لوگوں دونوں کو بنایا رب نے ایک نور سے گئے اے لوگوں سرکار پی نوری نوری سرکار پی نوری نوری آقا پی نوری نوری کرار نوری نوری کرار نوری نوری جب قبر میں آ جائیں گے سرکار نوری نوری سرکار نوری نوری جب قبر میں آ جائیں گے سرکار نوری نوری سرکار نوری نوری ہر سمت سجیں گی گلیاں ہر سمت سجیں گی گلیاں چھوڑا رہے ہوں گی روشن ہر سمت سجیں گی گلیاں چھوڑا رہے ہوں گی روشن ہر سمت سجیں گی گلیاں ہر سمت سجیں گی گلیاں چھوڑا رہے ہوں گی روشن آئے گربی اللہ کیوں ہار نوری نوری کیوں ہار نوری نوری جب قبر منا جائے گے سرکار نوری نوری سرچار میں سب کو دیکھ رہا ہوں جو پڑھا ہے جو بھی پڑھا ہے ہر آشقہ رسول کو محبت رسول میں دوب کر اس نارت کو پڑھنا ہے ہاتھوں کو پڑھنے نبی کے نام پر اور میرے ساتھ مل کر پڑھیں پیچھ والی پائٹی کو بھی دیکھ رہا ہوں میں اور پیچھ والی پائٹی کو بھی دنگی بھی پائٹی کو جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ ایک پارٹی ہے جس پارٹی کو حسینی پارٹی کہا جاتا ہے سارے حسینی مل کر کے جو جو حسینی ہے پڑھے گا میرے ساتھ جب قبر میں آ جائے گے سرطار نوری نوری سرطار نوری نوری جب قبر میں آ جائے گے سرطار نوری نوری سرطار نوری نوری کہتا ہے ہوا جب جانا کہتا ہے ہوا جب جانا کہتا ہے ہوا جب جانا کہتا ہے سبا جب جانا تو آقا کو سلامی دینا مولا کا سلامی دینا کہتا کو سلامی دینا کہتا ہے ہوا جب جانا تیبہ میں سلامی دینا انت دیا ریح سبا یا ملیلا ارد الحرم بلغ سلامی رازت بلغ سلامی دینا فی حل نبی محترم اکبار دونا اکبار دونا مجروحت من سیف حجر مصطفی مصطفی بلغ سلامی دینا اکبار دونا اکبار دونا اکبار دونا اکبار دونا کہتا ہے ہوا جب جانا کہتا ہے سبا جب جانا آقا کو مولا کو تاتا کو آقا کو آقا کو سلامی دینا کہتا ہے ہوا سب جانا آقا کو سلامی دینا سنجیروں میں چکڑا ایک بیمار نوری نوری بیمار نوری نوری سنجیروں میں چکڑا ایک بیمار نوری نوری جب کب لپ لپ جائیں گے سرکار نوری نوری سرکار نوری نوری یہ نعرہ اگر اتنی زور سے لگے کہ سب جواب رہے ہیں ماشاہ 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 جب آپ دے tinha آپ کو تھا جواب رہا ہے حسنین کے بابا رب آوازے بلند حسنین کے بابا حسنین کے بابا صدی کا موسم بھی ختم ہو گیا ہے میرے بھائی مل کر کے حسنین کے بابا داماد پیمبر زہرہ کے شوہر میرے دل کے اندر میرے دل کے اندر میرے دل کے اندر میرے دل کے اندر ہے غوث کے دادا فاجہ کے دادا فاجہ کے دادا فاجہ کے دادا ہے مدار کے دادا ہے مدار کے دادا دیکھ روز دیکھیں ادھر کی پائٹری تھوڑی مضبوط ہے اور بیچ والے مجھے وام پنتھی لگ رہے ہیں درات بھی مضبوط ہو جائیے علی کا نام مضبوط کرتا بھی ہے اور مضبوط ہوتا بھی ہے جس نے علی علی کہا ہم کوئی پتا ہے چالیس لوگ جس باب خیبر کو اکھاڑے جانے کے بعد اٹھان ہلا نہیں سکے اس کو ایک انگلی سے نچایا تھا مولا علی پیسک پیسک متفق ہو علی والے ہو جائے علی والے چلاتے بھی بہتے ہیں اور کام بھی کر جائے محبت سے کہیں گے حسنین کے بابا سہرہ کے شوہر میرے دل کے اندر میرے دل کے اندر میرے دل کے اندر تاماد پیمبر تاماد پیمبر کعبے میں ولادت کعبے میں ولادت مسجد میں شہادت مسجد میں شہادت میرے دل کے اندر حسنین کے بابا ہے غوث کی دادا ہن غوث کی دادا خواجہ کے دادا وارس کے دادا سابر کے دادا مخدوم کے دادا مخدوم کے دادا مخدوم کے دادا کعبے کے اندر جنت کا مالک ہر دل کے اندر ہر ایک کا مولا صدیق کا مولا ہے عمر کا مولا عثمان کا مولا اسلام کا مولا ولیوں کا مولا ولیوں کا آقا باجہ کا آقا ہے غوث کا آقا ہے مدار کا آقا آقا ہی آقا ہم سب کا مولا ابھی بھی وہ جذبات نہیں پیدا ہوئے جو ہنے چاہیے لو جہاں جہاں جب قبر میں آلے جائیں گے سرطار نوری نوری سرطار نوری نوری تو سکر نوری نوری تنت فکر نوری بعد تو ذکر نور مجسم کرتا ہے شجر جب اس میں تو ذکر نور مجسم کرتا ہے شجر جب اس میں تو ذکر نور مجسم کرتا ہے شجر جب اس میں تو ہے نار کے تیرے سارے ہی نار کے تیرے سارے اشکار نوری نوری جم پک جم پک جم پک جم پک آ جائیں گے سرکار نوری نوری سرکار نوری نوری جب پک جم پک جم پک جم پک جم پک جائیں گے سرکار نوری نوری سرکار نوری 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 ایک شیئر اس لحوات کریا ہے اجازت کو پڑ دوں جو قرد نہیں سننا چاہتا کہتے سبحان اللہ جو سننا چاہتا کہتے ایک بار سبحان اللہ ماشاءاللہ کہ چھٹ جائیں اندھیرے سارے سبحان اللہ چھٹ جائیں اندھیرے سارے ہو زیست ہماری روشن ہو زیست ہماری روشن چھٹ جائیں اندھیرے سارے ہو زیست ہماری روشن ارے وہ چشم کرم فرما دے ایک بار نوری نوری جب کب کب آ جائے یہ صرف نوری نوری صرف نوری نوری ہوں گے در نوشن روشن دیوار نوری نوری دیوار نوری نوری موسیقی